ہیلو این ویلکم ٹو ٹیکنیکلی ایکسپلینڈ تین گھنٹے پہلے میں نے کمیونیٹی میں اپنے چینل پر قویشنز پوچھا تھا پوسٹ کے ذریعے کہ وٹ اس ایوریج آف پرسٹ فیفٹی ایون نمبر اب دیکھیں اس کا رائٹ آنسر فیفٹی ون ہے صرف ٹوینٹی فائی پرسن لوگوں نے اس کا رائٹ آنسر دیا ہے دہتر لوگوں نے اس کو فیفٹی پوائنٹ فائف کھا ہے کیونکہ ایوریج ہے فرسٹ فیفٹی نیچرل نمبر دیکھیں یہ آپ غلط کر کے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ٹیسٹ تو کافی آسان تھا لیکن ہمارے جو مارکس تھے وہ کم آئے ہیں اسی طرح اگر آپ نیچے آ جائیں ایٹ ایز ون بائی توی پرسنڈ آف وٹ نمبر اچھا یہ فیفٹی نائن پرسنڈ لوگوں نے ٹیک کیا اس کا آنسر آپ کے پاس ٹوینٹی فور ہنٹ ہے ٹھیک ہے اب ادھر آ جائیں آپ یہ دیکھیں ایوریج آف ورسٹ فیفٹی آرڈ نمبر صرف ٹوینٹی فائف صرف ٹوینٹی ون پرسنڈ یہ دیکھیں ٹوینٹی ون پرسنڈ لوگوں نے اس کو ٹیک کیا ہے باقی ساروں کو اس کا آنسر کسی کو نہیں پتا کچھ نے اس کا آنسر ملت دے دیا ہے اچھا یہ جو ٹوینٹی ون پرسنڈ لوگوں نے ٹیک کیا ہے اس میں شاید چار پانچ پرسنڈ ہی ایسے ہوں گے جن کو ان کا آنسر اس کا آنسر آتا ہوگا باقی شاید انہوں نے ٹکہ ہی لگایا ہو یہ دیکھیں کافی آسان ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کے آپ questions کیسے آنسر کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس exam میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ average of first 50 odd numbers یا average of first 100 even numbers یا average of first 50 natural numbers first 50 odd numbers یا first 50 even numbers یا first 50 natural numbers یا first 80 natural numbers یا average of first 90 natural numbers کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح some کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ some of first 50 odd numbers یا some of first 50 even numbers some of first 80 natural numbers اس طرح اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نمبر کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ اس کا آنسر کیسے دیں گے اس کے لئے کچھ important tricks ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے average پوچھا جائے first and odd numbers کا اس کا average این ہی ہوگا for example first 100 odd numbers کا average کیا ہوگا 100 ہوگا first 200 odd numbers کا average کیا ہوگا 200 ہوگا جو بھی ادھر number ہے first 50 odd numbers ہیں اس کا average 50 ہوگا جو بھی ادھر n ہے وہی اس کا average ہوگیا دوسری بات even numbers کے لئے even numbers کے لئے first n even numbers کے لئے آپ کے پاس جو average ہوگا وہ n plus 1 ہوگا for example میں آپ سے پوچھوں کہ first 50 even numbers اس کا average کیا ہوگا first 50 even numbers کا average آپ کے پاس 51 ہوگا جو بھی آپ کو n given ہے n کیا ہے جتنے آپ کی numberوں کی تعداد ہے وہ آپ کے پاس n ہے اس میں 1 8 کریں یہ آپ کا average ہوگیا اب natural numbers کے first n natural numbers کا average کیا ہوگا وہ آپ کے پاس n plus 1 divide by 2 یعنی جو آپ کو n given ہے اس میں 1 8 کریں اور 2 پہ divide کریں وہ آپ کا average آ جائے گا اچھا اس کو ہم ایسے بھی لگ سکتے ہیں average of natural numbers up to n e کی بات ہے average of first n natural numbers یا average of natural numbers up to n یہ صرف natural numbers کے case میں ایک بات ہے even odd numbers کے case میں ایک بات نہیں ہے اب natural numbers کا average find کرنے کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے n plus 1 divide by 2 کرنا ہے تو چھلیں اس پہ ذرا question دیکھیں اب average of first 50 odd numbers جو کہ صرف 21% لوگوں نے اس کو t کیا تھا اس کا کیا average ہے ادھر n کیا ہے آپ کے پاس 50 ہے average of n odd numbers کیا ہے n ہے تو آپ directly 50 لے کے یہ آپ کے پاس answer ہو گیا اگر آپ 8 کرنے لگ جائیں odd numbers کیا ہوتے ہیں 1 3 5 7 9 11 اگر آپ اس کو 8 کرنے لگ جائیں اور پھر آپ اس کو divide by 50 کریں گے تو یہ یہی question آپ سے 10 سے 15 minutes لے دے گا test میں اتنا time نہیں ہوتا چاہے وہ get test ہو head test ہو اتنا time آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ average of first n odd numbers is n ٹھیک ہے جی next question first 99 even numbers n آپ کے پاس کیا ہے 99 ہے average of 99 even numbers کیا ہے n plus 1 ہے so 99 plus 1 average of 99 even numbers is 100 یہ آپ کے پاس اس کا answer ہو گیا again اگر آپ اس کو add کر کے پھر وہ جو formula ہے sum of values divided by n کریں گے تو اس میں آپ کے پاس 15-20 minute لگ جائیں گے اتنا time آپ کے پاس test میں نہیں ہوتا first 50 natural numbers یہ ہے آپ کے پاس n ٹھیک ہے average of natural numbers کیا ہے first n natural numbers کیا ہے n plus 1 divided by 2 ادھر آپ کے پاس n 50 ہے تو 50 plus 1 divided by 2 کیا جائے گا 51 divided by 2 50 divided by 2 25 آتا ہے 1 divided by 2 1 by 2 آتا ہے یعنی کہ 0.5 یہ آپ کے پاس اس کا answer آ گیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اس طرح بھی question آ سکتا ہے find average of 246 up to 60 یا آپ کے پاس ایسے odd number given ہو تو دیکھیں اب اس میں کتنے even numbers ہیں start تک گیا ہے تو even numbers کتنے ہوں گے آپ divide by 2 کر لیں اس میں آپ کے پاس 30 even number ہے یعنی کہ کیونکہ یہ 2 سے start ہے first even number سے start ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس first 30 even numbers کا آپ نے average find کرنا ہے کتنے numbers کا first 30 even numbers کا n آپ کے پاس کیا ہے n آپ کے پاس 30 ہے اب average کیا ہے even numbers کا first n even numbers کا کیا average ہے آپ کے پاس n plus 1 ہوتا ہے تو 30 plus 1 کیا ہو جائے گا 31 ہو جائے گا یہ اس کا average آ گیا ٹھیک ہے جی ہم کی بار ہم کی باری ہے ہم کیسے نکالے یا جو numbers کا کیا نام ہے ان numbers کا odd numbers کا even کا اور جو natural numbers ہیں ان کا جو average تھا ہم وہی ہے کہ آپ ان کو n کے ساتھ multiply کریں جو بھی average تھا اس کو n کے ساتھ multiply کریں اب دیکھیں sum of first and odd numbers average کیا تھا average of first and odd numbers کیا تھا وہ آپ کے پاس n تھا یاد ہے اب یہ ہمیں سلائیڈ میں پڑا اب ہم sum کی باری ہے تو اس کو آپ n سے multiply کریں یعنی n square یہ آپ کے پاس sum of first and odd numbers ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر دیکھیں sum of first and even numbers average کیا تھا یہ آپ کے پاس یہ والا average تھا یہ آپ کے پاس average تھا n plus 1 again sum find کرنا ہے تو اس کو n سے multiply کریں n کیا ہے ان نمبروں کی تعداد ہے جو آپ کو given ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح sum of first and natural numbers یا sum of natural numbers up to n again یہ ایک ہی چیز ہے again یہ آپ کے پاس average تھا n plus 1 divided by 2 اب آپ نے sum find کرنا ہے تو اس کو n سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں n سے multiply ہو چکا ہے یہ آپ کے پاس average تھا sum اگر find کرنا ہے تو آپ نے n سے multiply کرنا ہے یہ n سے multiply ہو گیا تو یہ sum of n natural numbers ہے کرنے لگ جائیں گے تو آپ سے 10 minute لے گا وہ 10 minute میں آپ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ 7 questions 10 minute میں solve کریں اگر آپ ایک question کو 10 minute دیں گے تو یہ تو آپ get test pass ہی نہیں کر پائیں گے اسی طرح آپ کو یہ جو formulas ہیں یہ یاد ہونے چاہیے اچھا اگر 1 سے نہ start ہو تو پھر آپ کے پاس common difference d ہوگا اس کے لئے آپ کے پاس دو formula n divide by 2 2 a 1 plus n minus 1 d d d common difference n again number of items a 1 آپ کا first item ہے یہ sum ہو گیا یہ formula ہے this is for sum اور اگر average نکالنا ہے تو n پہ divide کریں اچھا sum آپ اس طرح بھی find کر سکتے n divide by 2 a 1 plus an an آپ last item ہے a 1 آپ first item ہے یعنی first number and last number depending upon آپ کیا given ہے اگر آپ last number given ہے first number given ہے تو آپ یہ use کریں لیکن اگر common difference given ہے last number نہیں given اور n given ہے کہ اتنے numbers ہیں تو پھر آپ یہ formula use کریں example آپ first and odd numbers نہیں یہ one سے نہیں start تو یہ n formula نہیں use کر سکتے غلط ہوگا n formula آپ نے کیا کرنا ہے آپ some formula use کرنا ہے پہلا item بھی non ہے last item بھی non ہے 1 plus n 2 non ہے number of items is 99 minus 51 48 number of items divide by 2 even numbers or odd numbers number number of numbers find n find کر n divide by 2 کر na so یہ آپ کے پاس ہو گئی 24 24 divide by 2 51 plus 99 solve کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس سم آگیا average نکال n پہ divide کر n کتنے ہے اس میں n آپ کے پاس 24 ہے divide by 24 کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس 75 آنسر آگیا چینل کو سبسکرائب کرے اس ویڈیو کو لائک کرے اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرے